یہ بخشی صاحب کے بات جی ڈی بخشی جی آپ نے سویا ہسی آئی آپ کو ارشاد ارشاد احمد کی بات سن کے ہنسی والا ان کا ملوٹ ہے دیکھیں صاحب اب نون سیریس ہو کے ڈیویٹ نہ کریں ذرا تھوڑی گمبیرتہ سے اس معاملے کو لیا جائے پوری دنیا صاحب آج کے دن فیڈ اپ ہے آتنکواد سے اور اسرائیل نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آتنکواد کی کمر توڑ کے رہے گا کس طرح سے اس نے جو ہے وہاں پہ برا حال کیا ہے پہلے تو حماس کا اس کے بعد جو ہے اس نے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے حزباللہ کے اوپر کل پرسو نصراللہ جو ہے اس کو مار ڈالا جو کی حزباللہ کا ہیڈ تھا ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو کھلاس کر دیا ہے ان کے جو راکٹ لانچنگ بیسز ہیں ان کو دھوے میں اڑا دیا ہے نستنا بھوت کر دیا ہے تو اب دیکھئے اب باری آپ کی ہے آپ کو ٹریلر سے سمجھ جانا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا لیکن آپ ہیں کہ جب تک آپ کے اوپر جو نکیل نہ کسی جائے آپ مانتے نہیں ہیں اور اب وقت آ گیا ہے آپ کو موڈی جی نے صاف سنا دیا ہے کہ پاتال میں سے بھی کہیں ڈھونڈ کر نکالنا پڑا تو آپ کے اوپر پلٹ وار ہوگا ایک ہی چیز ڈسکس کرنے والی ہے اور وہ ہے اور وہ ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر وہ کب واپس نہیں رہے ہیں وہ ہمارا ہے ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ میں آپ کی جوان میں بتا دوں آپ کو دیکھئے صاحب مصیبت آ رہی ہے ایک منٹ سن لیجئے پھر میں بڑے اتمنان سے آپ کو سنوں گا آپ میری عادت جانتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فٹیچر ملک ہیں آپ کھانے کو دانا نہیں روٹی نہیں دو روز کی روٹی نہیں اپنے عوام کو کھلا سکتے کوئی سات ارب ڈالر آپ کو آئی ایم ایف سے لون مل گیا سیدھا جا کے حسینہ واجد کا تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی جماعت اسلامی کے ذریعے وہ اپنے دیش میں گدر فٹیچر حال اور اب بھنگلہ دیش جو اتنا اچھا کر رہا تھا دوہزار سولہ میں آپ کی جو پر کیپٹا جی ڈی پی کو پار کر گیا تھا ہماری بھی جی ڈی پی کو دوہزار اکیس تک پار کر گیا تھا وہ بھنگلہ دیش آج وہاں پہ آپ نے گدر راجکتہ کیاوس پھیلا دیا یہی آپ کی دین ہے ٹھیک ہے سیر میں آتا ہوں بکشی سیر میں آتا ہوں شہجات پی اوکے پی اوکے کا ذکر پی اوکے کو پاکستان نے صرف ہتھیار بنایا ہے ٹریننگ کیم لانچنگ پیڈ مظافر آباد میں کساب کو ٹریننگ دی گئی تھی ممبئی بھیجنے سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آتنک ویسے بھی ختم کر رہا ہے تو پی اوکے کو ادھر لارہی ہے دیکھیں یہ تو بھارت کی پارلیمنٹ کا ریزیلیوشن ہے نائنٹین نائنٹی پورکہ اور ہر پولیٹکل پارٹی نے ارشاد صاحب آپ لگاتار سب کے بیچ میں ڈسٹرپ کر رہے ہیں اب یہ طریقہ ڈیبیٹ کا دی میں آتا ہوں ڈاکٹر ارشاد میں جس کا نام بولوں سر بولے گا سنیے سر میں ڈیبیٹ نہیں نہیں ایسے ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے جس کا نام لوں گا سر وہ بولے گا دیکھئے آرے مبین سے سیکھئے وہ انتظار کر رہے ہیں سر اپنی باری کا آپ سے ڈیبیٹ کی شروعات کیا بار بار بیچ میں بولنا ہے تو سر نہیں ہوتا ایسا پھر مجھے پی سی آر کو کہہ رہا پڑے گا جس کا نام لوں اسی کی آواز ہونے کرے پھر آپ رونے لگیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے سر رک جائیے اپنی باری کا انتظار کیجئے اگر آپ کو کچھ لگے کہ بیچ میں بولنا ہے تو ایک لائن بول کر چھپ ہو جائیے اگر یہ غلط بولنا ہے تو میں بولوں گا بیچ میں آپ نہیں تیہ کریں گے رک جائے ارشاد صاحب بیچ بیچ میں پھٹنے کی تو بیماری پیجر اور بوم کی ہے آپ نہ پیجر ہے نہ بوم ہے تو بیچ میں کیوں پھٹے جا رہے ہو اپنے سمیں کا انتظار کیجئے یا تو لگے گا آپ پیجر ہو یا بوم ہو اب بتانی پیجر ویجر لے کر گھومتے دیوں نا آج کل پیجر لے کر نہیں گھومنا ہے ارشاد صاحب پیجر رک دو سائیڈ میں ارشاد صاحب پیجر رک دو سائیڈ میں ارشاد صاحب ڈیویٹ کے پہلے پیجر رک دو اپنا پیجر رک دو ارشاد صاحب میں آپ کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں پیجر رک دو سن لیجے آپ کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں اپنا پیجر رک دو اب سن لیجے سن لیجے سر مجھے آپ کی آواز ویسے ہی نہیں آرہی آپ کی آواز کنیکشن انٹرنیٹ کا پیسہ نہیں دیا ہے کہ آج آپ نے سن لیجائے آپ کے آواز ویسی نہیں آ رہی ٹھیک سے سن لیجائے ایسا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا پیوک کے اوپر تو بھارت کا سپشٹی ریزولیوشن ہے پارلیمنٹ کا کہ یہ بھارت کا ابھین انگ ہے اور یہ بھارت میں ہی واپس آنا ہے یہ تو پیوک جب تیمپریری ان کے پاس انہوں نے کبجہ کر کے رکھا ہے اور وہ بھی اتنے بھارت ہے کہ انہوں نے چائنہ کو بیچ دیا ہے اور چائنہ وہاں پر ان کو وہاں پر آنے بھی نہیں دیتا اور چائنہ ان کو وہاں سے بھگاتا آپ نے بات کی پیلیسٹائن کی سر بیچ میں مت بولی پیلیسٹائن کی آپ نے بات کی سر عرشاد جی تھوڑا دہریہ رکھی ہے تھوڑا سبر رکھی ہے اب جس کا میں نام لوں اسی کی آواز آنیر رہ گی ابھی صرف شہجات کی آواز آنیر جا رہی ہے اور جب میں کہوں گا تب آپ باقی گیس کی آواز آنیر کریے گا اب میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں آپ نے کیونکہ پیلیسٹائن پیلیسٹائن کا رونا روتے ہو نا پیلیسٹائن کا ہائیس سیویلین آنر پتہ ہے کس کو ملا ہے آپ پاکستان کا کوئی پیم ہو تو بتا دو موڈی جی کو ملا ہے گرینڈ کالر اور سٹیٹ آف پیلیسٹائن 2018 میں موڈی جی کو ملا ہے اب مجھے بتا دو پچھلے دس ورشوں میں کوئی پاکستانی پردان منتری ہو جس کو پیلیسٹائن نے دیا اور پیلیسٹائن چھوڑو سعودی کا یوےی کا بھارین کا ایجپٹ کا پیلیسٹائن کا سارے بڑے دیشوں کا مسلم موالکوں کا سب سے زیادہ بڑا سیویلین آنر بھارت کے پردان منتری کو ملا ہے پاکستان کو پھوٹی کوری نہیں ملی مطلب مسلم دیشوں میں بھی آپ کی کیا حیثیت ہے یہ سمجھ لیجئے اور عشاد جی چنتن کیجئے کی کیوں آج آپ اللہ آتنک اس کے بھروسے تھے اب اللہ تو ساتھ نہیں رہا امریکہ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہا کیول آتنک کے سارے آپ بچے ہو نہیں ایک اور چیز ہے راجہ موبین اور وہ چیز ہے کہ جو ترکی قدم قدم پر پاکستان کا ساتھ دیتا تھا کشمیر کا نام لیتا تھا اب اس نے کشمیر کا نام لینا چھوڑ دیا ہے باقی ملکوں کی تو بات ہی چھوڑیے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اور موقع دیا کافی ٹائم بعد جنات کے سامنے آمنی ہوئے ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلام علا رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ اگر بول رہا ہو تو سارے بندوں کا ہم جتنے بھی جس مدعب سے بھی تعلق ہے جس ملک سے بھی ہے تو ہمارا عدب کہتا ہے کہ ہمارا مو باند ہونا چاہیے باقی لوگ اپنی پوائنٹ کریں سارے بھائی ایک بندے کی بات سنیں پھر سارے آگے بندے بھولیے گا ابھی آپ کا سوال سر آپ دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا میں جواب دیتا ہوں نہیں نہیں چلیے آپ نے ایک بات تو بتا دی کہ پاکستان بینہ عدب والا ملک ہے کیونکہ بار بار ڈاکٹر رشاد بیچ میں بول رہے تھے چلیے خیر ترکی نے بھی کشمیر پر پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا نمبر ایک بات نمبر دو بات ہے پی اوکے میں آپ کافی ایکٹیو رہتے ہیں مزفر آباد میں آئے دن پردشن ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو بھارت میں جانا ہے دیکھیں بات سنیں جہاں تک تعلق کشمیر گا ہے تو کشمیر اپنے آپ میں ایک ریاست ہے جو آٹھ سو سال پر آنی ریاست ہے اور کشمیری اپنا خود حساب لینا جانتے ہیں ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ پاکستان کی ضرورت ہے نہ اندرسان کی نہ کسی اور کی ضرورت ہے وہ ریفرینڈم چاہتے ہیں وہ وارڈنگ چاہتے ہیں وارڈنگ کے ذریعے ریفرینڈم میں یہ تو یہ چاہتا ہوں ابھی آپ کو بھی پتا ہوگا اوکسورڈ یونیورسٹی ایک ڈیبیٹ لارہی ہے جو کشمیر پاکستان اور بھارت دونوں کو بلا رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں میں ڈیبیٹ ہی ہے کہ وہ الگ ریاست ہے تو آپ اس کو الگ کیوں نہیں رہنے دیتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اندرسان کی طرح وہ میرے ساتھ ہے پاکستان کی طرح وہ میرے ساتھ ہے تو بھائی اس کو ریفرینڈم کراؤ نا وارڈنگ کراؤ تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ وہ اگر ان کے ساتھ ہے تو وہ بھی پتا لگ جائے گا ان کے ساتھ ہے پھر بھی پتا لگ جائے گا یا وہ خود اپنی ایک ریاست کی طور پر رہ رہا چاہتے ہیں وہ بھی پتا لگ جائے گا میں آپ کو بتاؤں ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ریاست کو سمالنا جانتے ہیں پچھلے دن وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان کے ساتھ جو کرنے کی کوشش کی گئی تو جیسا ہی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو بہترینڈ دیفائنڈ کیا ہے ٹھیک ہے وہ دیفائنڈ کرنا ہر صورت اور مقبودہ کشمیر کے لوگ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بھارت میں اپنے آپ کو کیسے دیفائنڈ کرتے ہیں کس نہ سے دیفائنڈ کر رہے ہیں تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں اور ترکی کی بھی ہمیں ضرورت نہیں اگر کوئی بندہ ہماری سپورٹ نہیں کرتا بات نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں یہاں تو فلسطین کے بچے مر رہے ہیں بیوان ہو رہی ہیں عورتیں سب کچھ ورہا لوگوں کی بات نہیں کرتے تو ہماری بات فون کرے گا آپ سعودیہ کی بات کرنے ہیں یو اے کی کسی بھی بات کرنے ہیں کل ان پر بیٹ نہیں کرتا تو کشمیر تو دوسری بات ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کیس خود لڑیں اگر آکسپر یونیورسٹی میں بھی جائیں تو کشمیری خود جا کے اپنی بات کریں آپ نے شاید تصویریں دیکھی ہوں گی آپ ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں دیکھئے چناؤ ہو رہے ہیں سر لوگ بڑی تعداد میں مہلہ ہیں سبھی عمر کے لوگ پہنچ رہے ہیں جو ووٹر لسپ میں ہیں ایسا نہیں کہ کوئی بجرگ نہیں پہنچ رہا مہلہ نہیں پہنچ رہی نوجوان نہیں پہنچ رہے تو دیکھئے یہ چناؤ یہ دیموکریسی ہوتی ہے اور شاہداد ایک بات ہے بھارت پاکستان کا مسئلہ کسی ویشو اجالے میں جا کر کسی ڈیویٹ کے منچے سے حل نہیں ہوگا وہ جب بھی ہوگی پاکستان جب بھی آتا چھوڑے گا تو بات چیت ہوگی بیٹھ کر